اسلام علیکم بیلکم ٹو میرے چینل میری ویورز این میری یوٹیو فیملی آج ہم بنائیں گے گوبی کے بہت ہی مزہدار سے پکوڑے کی ریسپی بہت آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتے ہیں ضرور ٹرائے کریں چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا تو گوبی کے یہ مزہدار سے پکوڑے بنانے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو میں نے گوبی لی ہے اور اس کے پھولوں کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے اور اچھے سے اس کو واش کر لیا ہے اب اس گوبی کو ہم بوائل کریں گے تو پانی کو بوائل آ گیا ہے اور گوبی کے پھول ہم اس میں ڈالیں گے تقریبا دو منٹ تاک گوبی کے پھولوں کو پکنے دیں گے اگر دو منٹ ہو چکے ہیں اب ان پھولوں کو ہم نکال لیں گے اور ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر اس کا ہم بیٹر چیار کریں گے تو اس کا ہم بیٹر چیار کر رہے ہیں یہاں ہم نے بیسن لیا ہے تقریباً پانچ ٹیبل سپون ایک چمچ اس میں ڈالیں گے دہی کا اور نمک ڈالیں گے ٹیسٹ کے مطابق موٹی کلو ہلال مرچ ایک چمچ اور ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے سرخ مرچ حلدی ڈالیں گے تھوڑی سی زیرہ ایک چمچ ڈالیں گے اور چاٹ مسالہ آدھا چمچ تو اب ان کو مکس کر کے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا بیٹر ٹھک تیار کریں گے تقریباً اس میں آدھا گلاس پانی جو ہے وہ جائے گا تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تاکہ اس میں لمس نہ بنیں بہت اچھا سے ہم نے مکس کرنا ہے اب یہ بیٹر مکس ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اس کی ہمیں اتنی ٹھک نفس چاہیے نہ ہی بہت زیادہ گارہ چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا تو اب گوبی ٹھنڈی ہوگی ہے اس کے اوپر ایک ادھر لیمن جو ہے اس کا رسٹہ ہل دیں گے گوبی کو بیسن کے بیٹر میں ڈیپ کریں گے اور اس کو اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد اس کو ہم فرائی کر لیں گے تو پین میں اویل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اب سارے فلاور کو بیسن میں ڈیپ کر کے اویل میں ڈالتے جائیں گے اویل کی آنچ پر فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں بہت زبردست رسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا شام کی چائے کے ساتھ گوبی کے پکورے جہاں وہ بہت ہی زبردست لگتے ہیں رسپی پسندہ ہے لائکوں سے ضرور کریں تو ایک سائٹ سے یہ پک چکے ہیں تو ان کو اس طرح سے سائٹ چینج کریں گے چاہے آپ پین میں اس کو فرائی کریں یا پھر کراہی میں کریں اس کو بار بار اس طرح اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کرتے جائیں گے گوبی کے مزدار سے پکورے ہمارے فرائی ہو جئے ہیں ان کو ہم نکال لیں گے آئی ہوپ آپ کو میری یہ آج کی رسپی جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں ایک نئی اور زبردستی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ